بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہداء والفرقان رمضان المبارک کی پہلی رات کو شیطان اور جن قید کر دیے جاتے ہیں دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ یہ آواز دیتا ہے کہ جو ثواب کا خواہش مند ہو وہ آگے بڑھے اور جو برائی پر آمادہ ہو وہ اس سے باز رہے اس مہینے کی ہر رات کو اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو دوزک سے نجات دیتا ہے اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا گناہوں سے بخشیس کا اور تیسرا تو دوزک سے آزادی کا ہے جو شخص روزہ رکھ کر کوئی نیک کام کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے جنت کا ایک خاص دروازہ ریان صرف روزہ داروں کے لیے ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشپو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کا انام وضلہ فرشتوں سے دلوانے کے بجائے خود عطا فرمائیں گے جو شخص روزہ اور ترابی احتمام ایمان کے ساتھ پورا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتہتوں کو آسانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزہ سے آزاد کر دیتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کوئی افطار کروا دے خواہ ایک چلو پانی یا ایک خجور سے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے اور جو پیٹ بھر کر کھانا پلا دے اس کو تو حوض کاؤسر کا پانی پلائیں گے رمضان میں خوب تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا اور ترجمہ و تفسیر بھی دیکھنا چاہیے گیبت فضول باتوں اور لایانی کاموں سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھونٹی باتوں اور کاموں سے نہ بچے تو اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے آمین